ہائی گائز میں سیکندر سوات کرتا ہوں میکس جی کے ٹریکس یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ریزنگ کے کچھ مہت پون پرسنے جو آنے والے سوی پرکچان کے لیے مہت پون رہے گا ایدی آپ کوئی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مہت پون رہے گا چلیے پھر شروع کرتے ہیں چلیے سوال نمبر 1 فائنڈ دو میسنگ نمبر مجھے میسنگ نمبر میں سلوپت سنکھیں گیاد کرنا ہے دیکھیں یہاں اس میں تین لکھ دیا اس کے نیچے ایک لکھا ایک لکھا اس کے سامنے ٹھیک دو لکھا اور بیچ میں کتنا پندرہ لکھ دیا دوسرا میں دیکھیں ایک لکھا اس کے نیچے چار لکھا اور دو لکھا اس کے سامنے کتنا لکھ دیا تین لکھا بیچ میں کتنا تیس لکھ دیا اب تیسرا میں دیکھتے ہیں دیکھیں دو لکھا اس کے نیچے کتنا لگ دیا تین لکھا اور پانچ لکھا اس کے سامنے کتنا چار لکھا اور بیچ میں کیا کر دیا کوششن مارک دے دیا تو مجھے اے نمبر پتا کرنا ہے کہ یہاں اس جگہ پہ کیا آئے گا تو چلیے اس کو سولف کرتے ہیں دیکھئے اب جدی گنا کریں گے تین دونا چھے ایک مطلب کتنا آئے گا چھے آئے گا دیکھئے پلس بھی کریں گے تو کتنا آئے گا تین دو پانچ چھے ساتھ آئے گا لیکن یہاں کتنا پندرہ لانا ہے یہاں نہ ہوں تو تو لکھا اسکوئر ش میں میں 3 کا کتنا ہوگا 3 کا اسکوئر کتنا ہوتا ہے 9 آئے گا 2 کا کتنا ہوگا 4 اب جوڑیے9 4 کتنا ہوگا تیادہ ہوگا چوکدہ ایک پندرہ اس کا آنسر آگئے اس کا فسطہ آگیا نیکش تدکے اس کا بھی ایک کا اسکوئر کرتے ہیں کتنا آئے گا ایک ہی آئے گا تین کا کتنا تین کا اسوار کرنے سے کتنا نو آئے گا چار کا اسوار کرنے سے کتنا آئے گا سولو آئے گا تو سولو پلس ایک اور پلس کتنا تین تیا نو پلس نو اب اس کو جوڑیے کتنا آتا ہے اور دیکھئے چار کا کتنا ہوا سولو دو کا کتنا ہوا چار اب پورا ٹوٹال چار ایک پانچ پلس نو پلس سولو کتنا آیا تیس ہو گیا نیشت دیکھئے سیم کرنا پانچ کا اسکار کتنا ہوا دو کا اسکار کتنا چار آئے گا اس کا پچیس ہو گیا اس کا چار ہوا اس کا کتنا ہو گیا چار کا اس کا کتنا سولہ ہوا تین کا کتنا ہو گیا نو ہو گیا اب جوڑتے ہیں پچیس پچیس پلس چار سولہ پلس نو اب دیکھیں کیا اس کا انصر آئے گا پہلے جوڑیے نو چھو پندرہ پندرہ اور چار کتنا ہو گیا انیس ہو گیا انیس اور پانچ کتنا ہو گیا چوبیس دیکھیں یہاں کتنا ہو گیا چوبیس ہو گیا چوبیس کا چار ہاتھ میں کتنا ہو گیا دو رہا دو ایک تین تین اور دو پانچ اس کا کتنا ہوا چوان یہاں کیا بھرائے گا چوان بھرائے گا تو کیا انسر ہوا چوان نیکسٹ سوال نمبر دو دیئے گے سنکھیاں کو گیاںت کیسے یہ مجھے اے سنکھیاں گیاںت کرنا ہے اس زگر پر کیا آئے گا تو پہلے آپ کو یہ ٹریک بتا دیا اس طرح جدی سنکھیاں بڑا ہے تو آپ اے سے بنائیں گے اس طرح کی سنکھیاں بڑا ہے تو آپ اس طرح سے بنائیں گے تو دیکھیں آپ کس طرح کی سنکھیاں بڑا ہے ادھر دو ہے چھ ہے پانچ ہے 69 ہے اور 91 ہے تو کتہ لگ رہا ہے ادھر سے بنائیں گے تو سب کا کیا کریں گے جوڑنے سے بھی نہیں آیا گے اسکوار کر دو سب کا 7 کا اسکوار کتنا ہو گیا 4 کا اسکوار کتنا 7 کا کتنا ہو گا 4.16 اس کا کتنا ہوا چار ٹوٹل کتنا ہے Texas inte nineteen دیکھیں تین کا بھی ایک Spl für کے جئے تین کا اس کا کتنا ہوا nine Nine کا اس کتنا ہوا 81 اور ایک کا کتنا ہوا ایک ہوا تو اب جوڑی ہے ٹوٹل اب جوڑی ہے 81 ایک کتنا ہوا 82 82 mouldçons 92 نوع کتنا ہوا دیکھیں آپ کو پورا جوڑنا ہے کتنا ہوا دیکھیں 86 اور ایک کتنا ہوگے 82 82 300 اور نوع کتنا ہو گیا ایک کیا ہوا دوسرا بھی صحیح ہے نیکسٹ اب دیکھتے ہیں دو کا اسکوار کتنا ہوا چار چھے کا اسکوار کتنا ہوا چھتیس پانچ کا کتنا ہوا پچیس اب تینوں کو جوڑیے تینوں کو جوڑنے سے کتنا آئے گا دیکھیں چھو چار دس ہوگی ہے دس پانچ پندرہ ہاتھ میں کتنا ایک تین دو پانچ ایک چھے کتنا ہوا پہنچ یہاں کیا ہو جائے بھرا جائے گا 65 بھرا جائے گا اب اپسن چیکھیں کس اپسن میں 65 ہے دیکھیں اے میں کتنا ہے 58 ہے بی کتنا ہے 55 ہے یہ آنسر صحیح ہوگا سوال نمبر تیسرا فائنڈ تو میسک نمبر سے ہمیں اب دیکھیں اس طرح کیا یہاں دے دیا کوشن مارک اب اس کی نمبر فائنڈ کرنا ہے کیسے نکالیں گے سب میں کیا کہ 27 میں پہلے 26 میں کتنا گھٹا ہے ایکیس گھٹا ہے 27 میں 15 گھٹا ہے تو کتنا آ گیا یہ بھی 6 آ گیا تو اس میں آپ کتنا گھٹایں گے اس میں بھی 6 گھٹا دیے تو آنسر پتا چلے گا 15 میں جدی 6 گھٹا ہے تو کتنا آیا 15 منس 6 تو کتنا آیا 9 اس کا کیا آنسر ہو گیا 9 ہو گیا تو کس اپسن ہو 9 ہے C اپسن ہو 9 ہے تو C اپسن صحیح ہو گیا دیکھیں سوال نمبر 4 دیے گئے بھی کلپوں میں سے لوگ سنکھیاں گیا دیکھیں آپ کو پہلے بتایا کی اس طرح سے بڑا ہے تو آپ اس طرح بنائیں گے اس طرح کی سنکھیاں بڑا ہے تو اس طرح سے بنائیں گے سنکھیاں ادھر ہی بڑا ہے ہم اس طرح سے بنائیں گے کیسے بنائیں گے جو 18 آئے گا ہم گناہ کرتے ہیں پہلے گناہ کر رہے ہیں 5 5 اور 4 گناہ کرتے ہیں تو کتنا آیا 20 آیا 22 22 یہ نہیں آنسر آتا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے یہ جوڑ دیں گے یہ دونوں کو جوڑیں گے پانچ اور چار کتنا نو اب اس سے کیا کریں گے گناہ کر دیں گے کتنا آیا اٹھارہ آگیا پھر اس کو جوڑیں گے چار اور دو کو جوڑ دیا کتنا آیا چھ آیا چھ اور اس کو گناہ کر دیں گے پانچ سے تو کتنا ہوا تیس آگیا یہ بھی نکل گیا نیکش دیکھیں پھر چار پلس سات کو جوڑیں گے گناہ تین کریں گے تو کتنا آیا سات چک ساتھ پلس چار کتنا ہوا ایک گارہ ایک گارہ پلس تین کتنا ہوا تین تیس ساتھ ایک گارہ ایک گارہ انٹو تین کتنا ہوگا تین تیس آن کی آنسر ہوگا تین تیس آب چلی اپسن دیکھتے ہیں اس کا کیا آنسر ہو جائگا تین تیس ٹھانکس رو واتھین تیچ چینی اور گود ب happier